بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی اس کے خلاف ان پہ وہاں پہ رپورٹ درج ہوئی جس کے عوض حکومت سن نے درخواست کی کے پی کے والوں کو کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں اور ہمارے لیے یہ کانگ پریں کہ وزیر علی داور کو گرفتار کریں کیونکہ ان کی اطلاع کی مطابق وہ اس ٹیم کے پی کے میں موجود ہے اس لیے انہوں نے درخواست کی کے پی کے حکومت سے جس پر آج دو دن سے کوشش کرکی اس کو ابھی لیٹس کوئی ایک دو گھنٹے پہلے انہوں نے گرفتار کر لیا اور اب وہ سندھ حکومت کے حوالے انہیں جلد ہی کر دیں گے ابھی آپ دیکھیں وہ خاکان عباسی کل سے کہہ رہے ہیں کہ سینیڈ ہمارا حدف نہیں تھا سینیڈ آپ کا حدف نہیں تھا تو یہ آج دو مہینے سے جو انکر حضرات واویلہ مچا رہے ہیں کہ جی وہ سینیڈ کے الیکشن یوں ہو جائیں گے سینیڈ سیدھا ہو جائے گا سینیڈ الٹا ہو جائے گا سینیڈ کے اتنے ممبر ان کے اڑ جائیں گے اتنے ان کے رہ جائیں گے یعنی یہ ہر انکر ہر تیسرا پروگرام جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہو رہا ہے اور آپ کے نمائندے بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سینیڈ ہمارا حدف نہیں ہے شاید خاکان عباسی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الیکشن ہوتے رہتے ہیں یہ کسی بچے کو بتا رہے ہیں یا کسی سمجھدار اقل مند آدمی کے لیے گفتگو کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ انجان لوگوں کے لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جنہیں آپ نے ناہل رکھا ہے اور وہ ان کو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو پھر ٹی وی پہ آنا پڑتا ہے جیسے شباز شریف نے کہا تھا کہ اب بجلی تو ہم نے بنا دیا ہے اب بجلی کا استعمال بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ ہمیں اگلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں کامیاب کرائیں یعنی عوام کو آپ نے واقعی اس جگہ رکھا ہے کہ سبق دینے والے بھی آپ اور سبق سمجھانے والے بھی آپ ہی ہوں گے عوام تو جو ہے نا وہ بے وکوفوں کی صف میں کھڑی ہوئی ہے تو اسی طرح آج کا پھر بیان آپ دیکھ لیں رانہ سنہ اللہ کل یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی سینٹ کا الیکشن تو جو ہے نا وہ کا ہمارا حدف یعنی اب ان کے ان کے توتے جو ہیں وہ یہی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہمارا حدف نہیں ہے اور شیر علی نے رانہ سنہ اللہ کے بارے میں ہی رپاؤٹ دے دی کہ یہ خود اکیلہ اکیلہ گاڑی سے گھر پہ گھر سے نکلا ہے جب یہ خود اکیلہ نکلا ہے تو پھر ورکروں کو کون لے کے آئے ہیں اس کے نکر چکر لے کے ہیں اس کے جوکیدار لے کے ہیں یا اس کے گھر والے ان کے ساتھ آ رہے تھے کہ میں آگے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے انتظامات میں نہیں سمال لے ہیں سٹیج کے تو اس لیے میرا پہلے ضروری ہے پہنچنا میں لیٹ ہو گیا ہوں تو آپ لوگ پیچھے لین لگا کے آ جائیں یا پھر ہو سکتا ہے نان چنے کی جو دے گئے ہیں اور جو پک رہی ہوں گی وہ اس کے لیے انتظامات پہ اس کو کھڑا کرنا پڑے گا ورطاوہ یہی ہوگا یہ اس ٹیم تعریف کر رہے ہیں کہ جی بلاول جو ہے بڑا اگریسف ہو کے جو ہے نا بولنا شروع ہو گیا پہ اگریسف ہو کے کیا بول ہے ٹوٹی پھوٹی آواز اور بلند آواز سے با آواز ہے بلند وہ تو ہاکر جو ہے وہ سب سے اچھی آواز لگا لیتا ہے اس لیے تو پھر بلاول بھٹو سے اتنی آواز بلند میں بولنے کے لیے تو پھر کسی ہاکر کو لے آتے ہیں آپ لوگ کیونکہ اس کی آواز تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک جگہ سے کھڑا ہوتا ہے تو کم سے کم سو گھرز تک جو ہے اس کی آواز جا رہی ہوتی بغیر سپیکر کے ہاکر کی آواز کیونکہ اس نے روز گھرارے کر کے آنا ہوتا ہے اور اس کا گھلہ شام تک بیٹھتا نہیں ہے وہ کنٹینیو اسی طرح بول رہا ہوتا ہے شام تک اس لیے بلاول کو چاہیے یا تو پھر وہ ہاکری کا تھوڑا سا کام کر لے سیکھ لے ایک دبا بلند بولنے کے لیے تاکہ اسے پریکٹس ہو جائے آپ دیکھیں کہ اس ٹائم سینیٹر جو امیر ترین ہے ان سے زیادہ فضل الرحمان کی جہداد ہے ان لوگوں نے کیوں ان سے کام کی ہیں کوئی اپنا کوئی کام یہ ہے اپنا کوئی طل اپنا آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ پیشہ تھا اب جیسے شیخ رشید کو آپ دیکھ لیں اس کا رشم کا جو ہے وہ کاروبار ہے کالین کا کاروبار ہے اس نے کاروبار کیا ہے گو کہ وہ شو نہیں اس نے کبھی کسی کو کیا لیکن وہ کر رہا ہے اس کا روزگار چاڑ رہا ہے پھر اس کا کون سا بہت بڑا خیس قبیلہ ہے جس کے لیے اس نے چھوڑ کے جانا ہے جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اپنی زندگی تک کے لیے بنا کر رکھ لیا ہے اور اس کے لیے انف ہے لیکن یہ کیونکہ انہوں نے اپنی نسلوں کو بھی حرام کھلانا ہے ان کو بھی حرامی کلوانا ہے تو اس لیے ان کے لیے پہلے سے یہ حرام جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں انہیں حرام کمانے کی ضرورت نہ ہو یہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ حاجی بن کے کھڑے ہوں کہ چلو ان کا باپ تو حاجی پاجی تھا لیکن یہ بچے جو ہیں اس حرام کی کمائی میں شریک نہیں تھے کھانے میں شریک ہیں حرام کھانے میں شریک ہیں لیکن حرام کمائی کرنے میں شریک نہیں تھے وآخرت آنا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ